وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس اہم فیصلے متوقع نئے بلدیاتی نظام ہاؤسنگ منصوبے اور پی کل آئی ایکٹ کی منظوری کا بھی امکان ہے مزید افصالات سے آگاہ کریں گے آقب تنویر ہمارے صد موجود ہیں آقب تنویر آگاہ کیجئے گا ابھی آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس اہم فیصلے متوقع ہیں نئے بلدیاتی نظام ہاؤسنگ منصوبے اور پی کل آئی ایکٹ کی منظوری کا امکان ہے انتالیس نقاطی ایجنڈے پر آج غور ہوگا اسے جلاس کے اندر اور علیم خان جو کہ سابقہ سینئر وزیر ہے پنجاب کے وہ اس میٹنگ کے اندر پہلی بار شامل نہیں ہوں گے اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے ان کا ایک اچھا ہوم وک رہا ہے انہوں نے ایک اچھے طریقے سے ان چیزوں کو دیکھا ہے واضح طور پر ان کی جانب سے بریفنگز دی گئی ہیں وہ پہلی دفعہ کسی بھی اس جو حکومت ہے موجودہ حکومت ہے اس کی صوبائی کابینہ کے اجلاس کا حصہ نہیں ہے نیب میں گرفتاری کی وجہ سے یہ انتالیس نقاطی ایجنڈا ہے کیا اس حوالے سے جانیں گے آقب تنویر سے آقب آگاہ کیجئے گا اچھی زوق بلکل وزیرالہ پنجاب عثمان بوزدار کی زیرے صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس گیارہ بجے سے شروع ہو چکا ہے اس ساتھوں اجلاس ہے جس کی صدارت وزیرالہ پنجاب عثمان بوزدار کر رہے ہیں جس میں انتالیس نقاطی ایجنڈے کے اوپر خاص طور پر جو بات چیت کی جائے گی اور فکر بھی کیا جائے گا تو اس میں سب سے جو اہم ہے وہ کم از کم اجرت کا جو قانون دوہزار اٹھارہ ہے جو ایکٹ پیچ بھی کیا گیا تھا اسمبلی میں اس کے اوپر بھی مکمل جو مشاورت ہے وہ بھی کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ایمپلائیز ایکٹ انیس سو پینسٹھ کا ہے اس کا مصفدہ بھی چینج کرنے کے حوالے سے جو بریفنگ ہے وہ بھی دی جائے گی اور مشاورت بھی کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کے استعمال کا جو قانون ہے اس کے اوپر غور کیا جائے گا وزیراعظم نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ جو ہے خاص طور پر اس کو بھی حتمی منظوری آج کے اجلاس میں ہی دی جائے گی تو وزیراعظم پنجاب کی زیر ستارہ دیا جو اہم اجلاس ہے اس میں جو ریڈ زون علاقے قرار دیا گئے تھے خاص طور پر پنجاب کی اندر تو اس کے جو ریڈ زون قرار دیا گئے ہیں اس حوالے سے جو مصفدہ قانون ہے خاص طور پر اس کی بھی منظوری دیا جانے کا امکان ہے تو وزیراعظم پنجاب کی زیر ستارہ دیا اجلاس چل رہا ہے جس میں خاص اور پر جو عبدالعیم خان کی گرفتاری ہے نیب میں اس کے اوپر بھی تفصیلی جو اتبادلہ خیال ہے وہ بھی کیا جائے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اجلاس گیارہ بجے کا شروع ہوا ہے اس میں کیا کیا جو مصفدات ہیں وہ پاس کی جاتے ہیں کون کون سے قوانین کی منظوری بھی دی جاتی ہے سبائی قابینا کا اجلاس اہم فیصلے متوقع ہیں آج کے اجلاس میں شکریہ آقیب تنویر